السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امداد اللبیب لیفہام التحذیب صفح نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلن المفہومو انم تنعا فرض صدقہی علا کسیرین فجزئین وإلا فکلین تو مفرد کی جو پیچھے تقسیم گزرین کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں اسم کلمہ عداد پھر مفرد کی دوسری تقسیم گزرین علم متواتی مشکک مشترک منقول حقیقت مجاز یہ سات قسمیں تو یہ بھی مفرد کی تقسیم ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے ہے تو لفظ مفرد کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے اگر وہ کسیرین پر صادق نہ آئے صادق آنا کسیرین پر محال ہو تو اسے جزئی کہتے ہیں اور اگر صادق آ جائے کسیرین پر تو اسے کلی کہتے ہیں فرماتے ہیں المفہوم تو لفظ مفرد کا جو معنی اور مفہوم ہے اگر اس کے صدق کو فرض کرنا کسیرین پر محال ہو جائے فجزئین تو وہ جزئی ہے وإلا فکلین ورنہ تو وہ کلی ہے اب اس کی ہم تشریف پڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ فقالا تو فرمایا فصلن المفہوم تو مفہوم کسے کہتے ہیں تو لفظ سے جو معنی اقل میں حاصل ہوتا ہے تو اس کو مفہوم کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر لفظ لکھا ہوا ہے زیدن تو زیدن یا زرابا تو زرابا کا جو معنی ہمارے ذہن میں گیا اسے مفہوم کہتے ہیں وَهُوَ الْحَاصِلُ فِي الْعَقْلِ مِنَ الْلَفْزِ فرماتے ہیں مفہوم وہ چیز ہے کہ جو عقل میں حاصل ہوتی ہے لفظ سے اب یہ لفظ سے اس کا قصد کیا جاتا ہے ذہن میں حاصل ہوتی ہے اسے معنی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ معنی کا مطلب ہے اصل میں مَعْنُوِيُنْتھا اسم مفعول کے جس کا قصد کیا جائے فرماتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ مَعْنًا اور اس کو معنی بھی کہا جاتا ہے مفہوم کو معنی بھی کہا جاتا ہے مِنْ حَيْسُ قَصْدِهِ بِالْلَفْزِ لفظ سے اس کا قصد ہونے کے اعتبار سے وَمَفْهُومُنْ اور اسے مفہوم بھی کہا جاتا ہے کیوں؟ مِنْ حَيْسُ فَحْمِهِ مِنْهُ لفظ سے اس کے سمجھنے کے اعتبار سے وَمَدْلُولُنْ اور اس کو مدلول بھی کہا جاتا ہے مِنْ حَيْسُ دَلَالَتِ اللَّفْزِ عَلَيْهِ اس پر لفظ کی دلالت ہونے کے اعتبار سے کیونکہ اس معنی پر لفظ دلالت کرتا ہے اس اعتبار سے اسے مدلول بھی کہتے ہیں کیونکہ جس پر دلالت ہو وہ مدلول ہوتا ہے تو تین نام ہو گئے فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى قِسْمَئِنِ اور مفہوم کی دو قسمیں ہیں جزئی اور کلی فرماتے ہیں کہ دو ہی قسمیں کیوں ہیں تو اس لیے کہ مفہوم یا تو کسرین پر صادق آئے گا یا نہیں اگر کسرین پر صادق آنا محال ہو جائے یعنی کسرین پر صادق نہ آئے تو اسے جزئی حقیقی کہتے ہیں اگر صادق آ جائے تو کلی ہے فرماتے ہیں کہ لِعَنَّهُ اِنِمْ تَنَعَ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَى قَسِرِينَ اس لیے کہ مفہوم کا کسرین پر صادق آنا محال ہو یعنی کسرین پر مفہوم کے صدق کو فرض کرنا اگر محال ہو جائے فَجُزْئِنْ حَقِيقِيُنْ تو وہ جزئی حقیقی ہے اسے جزئی حقیقی کہیں گے کیونکہ وہ کسرین پر صادق نہیں آرہا کَمَحْمُودٍ عَلَمًا جیسے کہ عالم ہونے کی حالت میں محمود تو محمود کسی کا عالم ہے تو اسی کی ذات مراد ہے تو وہ تو ایک انسان ہے کسیر افراد تھوڑی ہیں تو اس لیے کسرین پر صادق آنا محال ہے فَإِنَّهُ إِذَا حَسَلَ إِنْدَ الْعَقِلِيُنْ اس لیے کہ جب محمود یہ لفظ عقل میں حاصل ہوگا تو اس طحالہ فرض و صدقی حالہ کسرین تو کسرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا محال ہوگا کیونکہ محمود لفظ تو ایک ذات پر صادق آئے گا صرف ایک انسان پر كَخَالِدٍ وَفَادُلٍ وَغَيْرِهِمَا جیسے کہ خالد فازل وغیرہ تو خالد فازل وغیرہ جو کسرین افراد ہیں ان کسرین پر لفظ محمود صادق نہیں آسکتا بلکہ لفظ محمود صرف ایک پر صادق آئے گا تو كَخَالِدٍ وَفَادُلٍ وَغَيْرِهِمَا یہ کسرین افراد دکھائے ہیں وَعِلَّمْ يَمْتَنِعْ فَرْدُ صِدْقِهِ عَلَىٰ كَسِرِينَ اور اگر مفہوم کے صدق کو کسرین پر فرض کرنا محال نہ ہو یعنی کہ کسرین پر صادق آ جائے وہ فَكُلِّيُن تو وہ کلی ہے کل انسانی جیسے کہ انسان ہے تو لفظ انسان جب عقل میں حاصل ہوگا تو دیکھیں انسان تو مسعود بھی ہے احمد بھی ہے زید بھی ہے بکر بھی ہے تو تمام پر انسان صادق آ رہا ہے تو یہ کلی ہوگا فرماتے ہیں جب عقل میں حاصل ہو لَا يَسْتَحِيلُ فَرْدُ صِدْقِهِ عَلَىٰ كَسِرِينَ مِنَ الْأَفْرَاد تو اس کے صدق کو فرض کرنا محال نہیں ہے کسیر افراد پر کسیر افراد جیسے کہ مسعود ہے احمد ہے اور ان کے علاوہ زید ہے بکر ہے خالد تو ان کسیر افراد پر اس انسان کے صدق کو فرض کرنا محال نہیں ہے بلکہ تمام پر انسان صادق آتا ہے تو انسان کلی ہو گیا فرماتے ہیں فَإِنُ قُلْتَا تو اگر آپ اعتراض کریں اعتراض کیا کوئی اگر یہ کہے کہ آپ نے کلی اور جزئی کی جو تعریف کی ہے یہ جامع معنی نہیں ہے اس لیے کہ جزئی کی تعریف آپ نے کی کہ کسیرین پر جس کے صدق کو فرض کرنا محال ہو تو وہ جزئی ہوتا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جزئی کسیرین پر صادق آتا ہے کسیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا محال نہیں ہے ہم دکھائیں گے وہ کسیرین پر صادق آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو کسیرین پر صادق آتا ہے تو وہ فر قلی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جزئی قلی ہوگیا تو یہ ہمارا اعتراض ہے خالق جزئی کا قلی ہوتا ہے تو اعتراض کیا ہے اعتراض یہ کیا ہے مہترز نے کہ آپ نے جزئی کی تعریف کی کہ کسرین پر جس کا صادق آنا محال ہو فرماتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جزئی کا کسرین پر صادق آنا محال نہیں ہے وہ صادق آ رہا ہے اور جو ایسا ہو یعنی کسرین پر صادق ہو تو وہ کلی ہے تو نتیجہ نکلے گا تو جزئی کلی ہے اور جزئی کا کلی ہونا محال ہے تو جزئی کلی ہو کیسے ہو رہا اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جزئی کی تعریف کی ہے تو وہ کلی میں داخل ہو رہی ہے تو جزئی اپنے افراد کو جامع نہ رہی اور کلی وہ جزئی کو روک نہیں رہی تو کلی کی تعریف دخول غیر سے مانی نہ رہی فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ جزئی وہ کسرین پر صادق آتا ہے ہم دکھاتے ہیں کہ کسرین پر صادق آتا ہے تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تو جزئی سے آپ کی مراد کیا ہے اگر دیکھئے جزئی کسے کہتے ہیں جیسے کہ اس کے افراد ہیں زید بکر عملخہ اس کے افراد یہ ہو گئے الگ الگ زید بھی الگ جزئی ہے اور بکر بھی الگ جزئی ہے خالد بھی الگ جزئی ہے تو جزئی سے مراد اگر وہ ایک فرد ہو کہ جس پر لفظ جزئی صادق آتا ہے یعنی صرف زید یا صرف خالد تو ظاہر سے بات ہے یہ تو جزئی یہ تو کلی نہیں ہو سکتا پھر کسرین پر صادق نہیں آسکتا اور اگر آپ کی مراد جزئی سے لیے لفظ جزئی مراد ہے الجزئی یہ جو لفظ ہے یہ مراد ہے جو اس کا مصداق اور جو اس کا مفہوم ہے یعنی کہ زید یا بکر یہ اگر مراد نہیں ہے صرف لفظ جزئی مراد ہے تو دیکھیں لفظ جزئی کے تو یہ تمام فرد ہے نہ الگ الگ زید بھی فرد ہے خالد بھی فرد ہے یہ بھی تو لفظ جزئی اگر مراد ہے تو وہ تو ظاہر سے بات کلی ہے کیونکہ وہ کسیر افراد پر صادق آتی ہے تو اب جواب سیدھا یہ ہو گیا کہ جزئی سے مراد اگر آپ کی مصداق ہو کہ جس پر جزئی صادق آتا ہے تو وہ تو زید ہوگا یا خالد وہ تو کسیر پر صادق نہیں آسکتا اور اگر جزئی سے مراد آپ کی لفظ جزئی ہے اس کے افراد مراد نہیں ہے صرف لفظ جزئی ہے تو لفظ جزئی تو یہ کسیرین افراد پر صادق آتی ہے تو اب یہ کلی ہوگا تو جو ہے آپ نے جو اعتراض کیا تو وہ بھیج آیا ہے اپنی مراد بتائیں قلتو تو میں جواب دوں گا ہاں پہلے اعتراض پڑھتے ہیں فین قلتا تو اگر آپ اعتراض کریں کہ الجزئی لا يمتنعو فرد و صدقی یا الا کسیرینہ کہ جزئی کا کسیرین پر جزئی کے صدق کو کسیرین پر فرض کرنا محال نہیں ہے یعنی ہم یہ دکھائیں گے آپ کو کہ کسیرین پر صادق آرہا محال نہیں ہے تو یہ صغرہ ہو گیا وَكُلُّ مَا كَانَكَذَلِكَ اور ہر وہ چیز کے جو ایسی ہو یعنی کسیرین پر صادق آ جائے فَهُوَ كُلِّگُن تو وہ کلی ہے تو نتیجہ کے نکلے فَالْجُزْئِ كُلِّگُن تو جزئی کلی ہے وَهُوَ مُحَالٌ حالانکہ جزئی کا کلی ہو نا یہ محال ہے تو قلتو میں جواب دوں گا کہ المراد من الجزئی انکانَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الجزئی کہ جزئی سے مراد اگر وہ فرد ہو کہ جس پر لفظ جزئی صادق آتا ہے یعنی مصداق اگر مراد ہے نَهُوْ حِشَام وغیرِهِ جیسے کہ حشام ایک فرد ہے اگر یہ مراد ہے تو حشام پر صادق آئے گا کہ کسیر افراد پر فَلَا نُسَلِّمُوْ تو اب ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کسیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا محال نہیں ہے بلکہ محال ہے یہ صادق آئے گئے نہیں اب آپ یہ کہیں کہ محال نہیں ہے تو ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں یعنی کہ اب کسیرین پر صادق آنا اس کا محال ہوگا وَإِنْ كَانَلْ مُرَادُ لَفْزَلْ جُزْئِ اور اگر جزئی سے مراد لفظ جزئی ہے جو صرف لفظ جزئی ہے یہ جو ہے اس کا کوئی فرد مراد نہیں یہ صرف لفظ جزئی مراد ہے تو فرماتے فَلَا نُسَلِّمُ تو اب ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ انَّا كَوْنَ لَفْزِلْ جُزْئِ قُلِّيًّا محالٌ کہ لفظ جزئی کا قُلِّ ہونا محال ہو اب ہم تسلیم نہیں یہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ لفظ جزئی اب کُلِّي ہو جائے گا کیونکہ اس کے تو کسیر افراد ہیں فرماتے ہیں وَلِلْكُلِّ سِتَّتُ وَأْقْسَامِن کُلِّي کی چھے قسمیں ہیں کون کون سی تو فرماتے ہیں دیکھئے کُلِّی کہتے ہیں کہ جو کسیرین پر صادق آئے جس کے افراد کا کسیرین پر صادق آنا محال نہ ہو تو کسیرین پر صادق آئے تو اب ہم کہیں گے کہ خارج میں اس کے افراد کا پائے جانا یا تو محال ہوگا یا ممکن یعنی کُلِّی وہ ہوتی ہے جس کے جو کسیرین پر صادق آئے تو اب خارج میں بھی وہ کسیرین پر صادق آئے گی یا نہیں یہ مراد آگا ہے تو کُلِّے کے افراد کا یا تو خارج میں پائے جانا یہ محال ہوگا یا محال نہیں ہوگا اگر کُلِّے کے افراد کا خارج میں پائے جانا محال ہو تو یہ پہلی قسم ہے جیسے کہ شریع کے باری تو اللہ تعالی کا شریع کی یہ کلی ہے شریع کے باری یہ ایسی کلی ہے کہ خارج میں اس کا کوئی فرد نہیں پائے جاتا یعنی پائے جانا محال ہے کیونکہ اللہ تعالی کا شریع کون ہوگا کوئی نہیں اور دوسری قسم کلی کی یہ ہے کہ خارج میں افراد کا پائے جانا ممکن ہے لیکن خارج میں کوئی فرد پائے نہیں جاتا ہے جیسے کہ انقہ پرندہ اور تو انقہ پرندہ ہے یا پارے کا پہاڑ پارہ جو ایک دھاتو ہے سفید دھاتو ہوتی ہے تو پارے کا پہاڑ ایسی انقہ پرندہ تو یہ کلی ہے جس کے افراد کے خارج میں پائے جانا ممکن ہے لیکن کوئی فرد پائے نہیں جاتا ہے اور پھر تیسری قسم یہ ہے کہ کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہے اور اس کا فرد خارج میں پائے بھی جاتا ہے لیکن صرف ایک ہی فرد پائے جاتا ہے اب اس کے اندر دو اعتمال ہیں یا تو دوسرے فرد کا پائے جانا وہ ممکن ہوگا یا محال اگر دوسرے فرد کا پائے جانا وہ ممکن ہو تو اس کو چوتھے قسم کہیں گے ہاں تیسری قسم کہیں گے اور افراد دوسرے فرد کا پائے جانا اس کے ساتھ اگر محال ہو تو یہ چوتھی قسم ہو گئی اور کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن بھی ہو اور اس کے افراد کثیرہ پائے جائیں تو اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ افراد متناہی ہوں گے جیسے کہ کواقب سیارہ ہیں وہ ساتھ ستارے ہیں یا غیر متناہی ہوں گے جیسے کہ افراد انسان ہیں وہ غیر متناہی ہیں تو کلی کی چھے قسم ہو گئی ہیں ہم ایک بار اور جو ہے بتاتے ہیں کہ کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا یا تو محال ہوگا یا ممکن اور کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا محال ہو تو وہ کلی کی پہلی قسم ہے جیسے کہ شریک باری تعالی اور کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہو تو اس کے اندر دو احتمال ہیں یا تو خارج میں وہ پائے بھی جاتا ہوگا یا نہیں اگر نہ پائے جائے جیسے کہ انقہ پرندہ تو یہ دوسری قسم ہو گئی ہو خارج میں اگر افراد پائے جاتے ہیں تو اب اس کے اندر دو احتمال ہیں یا تو وہ ایک فرد پائے جاتا ہوگا یا بہت سے افراد تو اگر ایک فرد پائے جائے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو اس کے ساتھ دوسرے فرد کا پائے جانا ممکن ہوگا یا نہیں اگر ممکن ہو تو یہ تیسری قسم ہے اور ممکن نہ ہو تو یہ چوتھی قسم ہے پھر ہم نے یہاں چھوڑا تھا کہ اس کے ایک فرد پائے جائے گا یہ بہت سے افراد تو بہت سے افراد اگر پائے جائیں تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ افراد گننے میں آ جائیں گے یعنی متناہی ہوں گے تو وہ پانچویں قسم ہو گئی کلی کی غیر متناہی ہو تو چھٹی قسم ہے اب ترجمہ لگا دیں فرماتے ہیں ولی الکلی ستت و اقسامین کہ کلی کی چھے قسم ہیں الاولو ما یم تنعو وجود و افرادیی فی الخارج پہلی قسم وہ ہے کہ خارج میں جس کلی کے افراد کا پائے جانا محال ہے کہ شریک الباری تعالی جیسے کہ شریک باری تعالی یہ ایک کلی ہے فَإِنَّهُ كُلِّيُن یہ کلی ہے ممتنعو الافراد فی الخارج لیکن خارج میں اس کے افراد کا پائے جانا محال ہے والثانی اور کلی کی دوسرے قسم یہ ہے کہ ما امکنت افراد ہو کہ کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہے ولم توجت فی الخارج لیکن خارج میں کوئی بھی فرد نہیں پائے جاتا ہے کل انقائی جیسے کہ انقا تو انقا یہ پرندے بہت سارے ہو سکتے ہیں ذہن میں ہم نے بنا لیے ایسے بحر من الزئبق دات جو سفید دات ہوتی ہے پارا تو پارے کا پہاڑ تو ہم اس کے بہت سے افراد ذہن میں بنا سکتے ہیں لیکن خارج میں یہ پائے جانا ممکن تو ہے لیکن پائے نہیں جاتا فرماتے ہیں فَإِنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو انقا اور پارے کا پہاڑ ان دونوں میں سے ہر ایک کلی ہے ممکن الافراد اس کے افراد کا پائے جانا ممکن بھی ہے لیکن نها لم توجد فی الخارج لیکن خارج میں اس کا کوئی فرد نہیں پائے جاتا السالیسو تیسر کلی وہ ہے کہ اس کے کلی کے افراد کا پائے جانا ممکن بھی ہے اور افراد بھی پائے جاتے ہیں لیکن ایک فرد پائے جاتا ہے اور دوسرے کا پائے جانا ممکن ہے فرماتے ہیں کہ تیسری کلی وہ ہے جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن بھی ہے لیکن لم یوجد لیکن خارج میں نہیں پائے جاتا ہے الا فرد واحد سوائے ایک فرد کے تو ایک فرد ہی خارج میں پائے جاتا ہے لیکن دو احتمال ہیں کہ دوسرے کا پائے جانا ممکن ہوگا فرماتے ہیں ما امکانِ وجودی غیر ادالک الفرد تو اس فرد کے علاوہ دوسرے فرد کا پائے جانا ممکن اگر ہو تو امکان کے ساتھ ہوگا تو اس کی مثال ہے کشمس جیسے کہ شمس سورج تو دیکھیں یہ کلی ہے ذہن میں ہم نے بہت سارے افراد اس کے بنا لیے کئی سارے سورج بنا لیے لیکن خارج میں جو ہے وہ صرف ایک ہی فرد پائے جاتا ہے دوسرے سورج کا پائے جانا ممکن ہے اگر اللہ چاہے تو کئی سارے سورج بنا دے فَإِنَّهُ كُلِّكُن تو بے شک یہ کلی ہے ممکن الافراد فی الخارج خارج میں اس کے افراد کا پائے جانا ممکن بھی ہے لیکن لم يوجد من افراد ہی لا فرد واحد لیکن اس کے افراد میں سے صرف ایک ہی فرد پائے جاتا ہے مَا امکان غیر ہی من الافراد لیکن اس کے علاوہ افراد کا پائے جانا ممکن ہے اللہ چاہے تو اس کے علاوہ اور سورج بنا دیں الرابعو چوتھی قسم کلی کی وہ ہے جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہے وَلَمْ يُوجَدْ مِنَ الْأَفْرَادِ إِلَّا وَاحِدٌ اور افراد میں سے ایک ہی فرد پایا جاتا ہے مَا امتناعِ غیر دالک الفرد لیکن اس فرد کے علاوہ اور کسی فرد کا پایا جانا محال ہے تو محال ہونے کے ساتھ صرف ایک ہی فرد پایا جاتا ہے کا مفہومِ واجب الوجود جیسے واجب الوجود کا مفہوم تو دیکھیں واجب الوجود یہ کلی ہے مناطقہ کے نزدیک واجب الوجود کلی ہے اور خارج میں اس کا ایک فرد پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لیکن اور دوسرے فرد کا پایا جانا یعنی دوسرے واجب الوجود کا پایا جانا وہ محال اور ممتناع ہے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كُلِّيُن بے شک یہ کلی ہے لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَفْرَادِهِ لَا فَرْدٌ وَاحِدٌ اور اس کے افراد میں سے نہیں پایا جاتا ہے مگر ایک فرد یعنی ایک ہی فرد پایا جاتا ہے اور وہ حق تعالیٰ ہے مَا امْتَنَاعِ غَيْرِ دَالِكَ الْفَرْدِ اور اس ایک فرد کے علاوہ کسی دوسرے کا پایا جانا محال ہے تو یہ محال ہونے کے ساتھ صرف ایک فرد پایا جاتا ہے آپ کو یہ اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ یہ بتائیے کہ واجب الوجود کو منطقیوں نے کلی کہہ دیا تو اس کا مطلب واجب الوجود اگر کلی ہوگا تو کلی کا مطلب یہ کہ کسرین پر صادق آئے گا پھر تو خارج میں اگرچہ یہ خدا پایا جاتا ہے ذہن میں تو ہمارے بہت سارے خدا بنا سکتے ہیں ہم تو پھر یہ توحید کا ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے ہر اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ دیکھو واجب الوجود کا مفہوم جو ہم کلی اسے بتا رہے ہیں تو کلی صرف یہ ہمارے عقل میں ہونے کے اعتبار سے ہے یعنی عقل میں ہاں یہ کلی ہے کہ ہم کئی سارے واجب الوجود کا تصور کر سکتے ہیں لیکن اگر برہان توحید کا لحاظ رکھا جائے جو برہان توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لفصدتا اگر زمین و آسمان میں اللہ کی سوا معبود ہو جائیں لفصدتا تو زمین و آسمان میں فساد بچ جائے گا تو جو یہ توحید کی دلیلیں ہیں ان کا اگر لحاظ رکھا جائے تب واجب الوجود کلی نہیں ہوگا فرماتے ہیں کہ جان لو انہ مفہوم الواجب کہ واجب الوجود کا مفہوم انما یکونو کلی کیا یہ کلی ہوتا ہے بی مجرد نظری الہ حصولی فی العقل اقل میں کس کے حاصل ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے تو محض اقل میں حاصل ہونے کے اعتبار سے اسے کل لکھا جاتا ہے وَأَمَّا اِذَا لُوْحِظَ مَعَا حُصُولِهِ فِي الْعَقْلِ بُرْحَانُ التَّوْحِيد دیکھیں برحانُ التَّوْحِيد لُوْحِظَ فِعْلِ مَجْهُولِ کا نائب فائل ہے تو اب ہم ترجمہ کریں گے کہ رہا جبکہ اقل میں واجب الوجود کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ برحانِ توحید کا بھی لحاظ رکھا جائے تو برحانِ توحید کا اگر لحاظ رکھا جائے فَلَا يَكُنُوا كُلِّيًّا تو اب یہ کلی نہیں ہوگا کیونکہ توحید کی دلیلیں یہ بتا دیئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے چاہے ذہن میں ہو یا خارج میں ہو تو یہ کلی نہیں ہوگا لَعَنَّهُ حِينَ اِذٍ لَا يُمْكِنُوا فَرْضُ اِشْتِرَاقِ کیونکہ اس وقت الواجب الوجود کے اشتراک کو فرض کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ کئی سارے آپ نے اس کے شریک بنا لیے ذہن میں تو اس کے اشتراک کو فرض کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا فرماتے ہیں پانچ بھی کلی کیا ہے تو پانچ بھی کلی وہ ہے کہ خارج میں افراد کا پائے جانا ممکن بھی ہے اور پائے بھی جاتے ہیں اور افراد کسیرہ پائے جاتے ہیں لیکن دو صورتیں ہیں یا تو وہ متناہی ہوں گے یعنی گنتی میں آنے والے ہوں گے یا غیر متناہی ہوں گے یعنی بے شمار ہوں گے فرماتے ہیں کہ پانچ بھی قسم وہ ہے کہ مَا وَجِدَتْ لَهُ الْأَفْرَادُ الْكَسِیرَا کہ کلی کے افرادیں کسیرہ پائے جائیں یعنی خارج میں پائے جانا ممکن بھی ہے پائے بھی جاتے ہیں اور افرادیں کسیرہ پائے جاتے ہیں تو یہ سب باتیں کہیں جائیں گے مَا تَنَاہِ الْأَفْرَادُ اب دو احتمال ہیں دوسرے ان افراد کی تناہی کے ساتھ پائے جاتے چاہیں گے یا غیر تناہی کے ساتھ تو فرماتے ہیں کہ یا تو افراد متناہی ہوں گے کل کو کبس سگیار جیسے کہ یہ کل کواکب سگیار ہونا چاہے کواکب سگیارہ تو وہ ساتھ ہیں جیسے ہم نے پڑا ہے مرقات میں شمس قمر مرریخ اتارد اور زہرہ زہل تو یہ ہم نے ساتھ پڑے ہیں کون کون سے شمس قمر مرریخ اتارد مشتری زہرہ زہل تو یہ ساتھ ستانے جو ہم نے پڑے ہیں سگیارہ کہتا ہے جو گھومتے تارے ہوتے ہیں تو ساتھ ہیں تو ہم نے گل لیا یہ افراد متناہی ہیں فَإِنَّهُ كُلِّكُنْ تو کواکب سگیارہ بیشک یہ کلی ہیں کثیر الافراد فی الخارج اور خارج میں اس کے افراد کثیر ہیں لیکنہا متناہیتن لیکن وہ متناہی ہیں منحسرتن فی عددن اور ایک عدد میں منحسر ہیں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ساتھ کا عدد ہے یعنی صرف ساتھ ہیں السادسو اور چھٹی قسم کلی کی وہ ہے کہ کلی کا خارج میں پائے جانا ممکن بھی ہے اور اس کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں بلکہ بہت سے افراد پائے جاتے ہیں لیکن وہ افراد غیر متناہی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں مَا وُجِدَتْ لَهُ افرَادُ کہ کلی کے بہت سے افراد پائے جاتے ہیں مَا آدمِ تَنَاحِ الْأَفْرَادُ لیکن ساتھ ساتھ وہ افراد غیر متناہی ہوتے ہیں كَمْ مَعْلُومِ اللَّهِ وَمَقْدُورِهِ جیسے کہ اللہ کے معلوم تو اللہ کے علم میں جو جو ہے تو وہ اللہ کا معلوم ہے کیونکہ معلوم کسے کہتے ہیں جس کا علم ہو مفعول ہے معلوم ایسے مقدور کسے کہتے ہیں جو اللہ کی قدرت میں ہو وہ اللہ کا مقدور ہے تو دیکھئے اللہ کے علم میں تو ممکن بھی ہے واجب بھی ہے محال بھی ہے لیکن اللہ کی قدرت کے تحت صرف ممکن آتا ہے واجب و محالات یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آتے تو اللہ کے معلوم ہو یا اللہ کی مقدور ہو یہ ہم نہیں گن سکتے کتنے ہیں غیر متناہی ہیں فَإِنَّهُ كُلِّكُن تو بے شک یہ کلی ہے قَسِرُ الْأَفْرَادِ فِي الْخَارِجِ خارج میں اس کے افراد بہت سارے ہیں مَا عَدَمِ تَنَاحِ الْأَفْرَادِ لیکن ساسات وہ افراد غیر متناہی ہیں توضیح و حادث تقسیم بے حادث شکل فرماتے ہیں کہ اس شکل کے ذریعے اس تقسیم کی توضیح جو ہے یہ دیکھئے توضیح ہو جاتی ہے کہ کلی کا خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے تو کلی کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے اس کے افراد کا خارج میں پائے جانا وہ محال ہوگا دیسر شریع کے باری تعالی تو یہ پہلی قسم ہے یا کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو پائے نہیں جاتا ہوگا جیسے کہ سونے کا گھر یا جو ہے انقہ پرندہ یا خارج میں پائے جانا پائے جانا ممکن بھی اور پائے بھی جاتا ہے تو دو صورتیں ہیں وجیدہ فردن واحد یا تو صرف ایک فرد پائے جاتا ہوگا یا بہت سے افراد پائے جاتا ہوں گے ایک فرد پائے جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں معا امکان غیر ہی دوسرے کا پائے جانا ممکن ہوگا جیسے کہ شم سے یا دوسرے کا پائے جانا محال ہوگا جیسے کہ واجب الوجود پھر بہت سے افراد پائے جائیں تو اس کی دو صورتیں ہیں متناہی ہوں گے جیسے کہ انسان یا غیر متناہی ہوں گے جیسے اللہ کے نعمتیں ہیں یا اللہ کے معلومات اللہ کے مقدورات تو یہ ہو گیا ہے